بسم اللہ الرحمن الرحیم میں زاہد اسکر ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج ہم بات کرتے ہیں مری میں اموات جو اتنی ساری ہوئیں برفباری کی وجہ سے پہلے تو آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے جو اس حادثے میں شہید ہوئے جن کا انتقال ہو گیا اور اللہ تعالیٰ ان کی فیملیز کو خوصلہ دے اور استحقام دے کہ وہ یہ حادثے کی وجہ سے اموات ہوئی ہیں اس کو وہ سٹرنٹھ ملے کہ وہ برداشت کر سکیں سیملیلی جو لوگ وہاں پہ ابھی بھی فسے میں ہیں وہ نکل آئیں جو بیمار ہیں ہسپٹلائزڈ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے یہ بھی بہت مناسب ہوگا کہ میں یہاں یہ ضرور ذکر کروں اور اکنالج کروں کہ بہت زبردست رول پلے کیا پاکستان آرمی نے ان کے جوانوں نے اور انہوں نے لوگوں کو وہاں سے نکال لے میں مدد کی ورنالی حادثات اور زیادہ ہو سکتے تھے ویری ویل ڈن پاکستان آرمی جی آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے رحمت بھیجی اور ہم نے اپنے لیے اس کو مسیبت یا زہمت کیسے بنا لیا ہوا کیا دیکھئے برفباری ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ ٹورزم کے لیے جائیں وہاں جا کے سیرو تفریح کریں اور یہ بڑی ہیلڈی ایکٹیوٹی ہے جو کہ ہونی چاہیے اور جب یہ پتا چلا کہ وہاں برفباری ہونی ہے اور جو ہے وہ کلائمٹ میں یہ پتا چل گیا تو لوگوں نے وہاں ایک دور لگا دی کہ جی انہوں نے وہاں پہ جا کے برفباری دیکھنی ہے اور بغیر تیاری کے بہت ساری فیملیز جو وہاں جتنی جگہ نہیں تھی اتنے لوگ وہاں چلے گئے یعنی یہ ایک اطلاع کے مطابق تقریباً ایک لاکھ چونتیس ہزار گاڑییں وہاں پہ گئیں جبکہ وہاں زیادہ زیادہ جگہ ہوگی چند ہزار گاڑیوں کی اور اس کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ کافی ساری لوگوں نے ٹریفک کی خلاف برزی کی اور وہ دوسری طرف سے آنا شروع ہوگا ہے جس کی ویسے بلوکٹ کریئٹ ہوگئی اور اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جو برفباری ہوئی یہ انپریسیڈنٹڈ ہوئی بہت زیادہ برفباری ہوئی اس کے علاوہ یہ ہوا کہ جو امرجنسی ریسپونس سسٹم ہونا چاہیے تھا اس میں بھی کافی تاخیر ہوئی دیر سے شروع ہوا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جو وہاں پہ لوکل لوگ تھے اور ہوتیلز تھے انہوں نے بہت زیادہ بھتہ خوری اور جسے وہ کہنا چاہیے بدماشی اور لوٹ خسوٹ کا سما کے ریٹ کر دیا کہ جو کمرہ چار ہزار کا تھا یا تین ہزار کا تھا اس کے پچاس ہزار اور ساٹھ ہزار ڈیمانڈ کرنے شروع کر دیئے اسی طرح جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں ان کے بھی ریٹ بہت زیادہ ہائی کر دیئے انڈا ایون پانچ سو روپے کا انہوں نے لوگوں نے وہاں پہ بیچا تو یہ بد اخلاقی ہے جس کو کم ہونا چاہیے اور یہ بہت ضرور ہونا چاہیے بائیکاٹ تاکہ لوگوں کو وہاں آقل آئے اور وہ ان کو تمیز آئے کہ یہ جو وہاں پہ ٹورس آتے ہیں وہ ان کے لیے روزی کا جو ہے ذریعہ بنتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے طالت اخلاق سے پیش آنا چاہیے اس کے علاوہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو انفرسٹرکچر ہے اس کو بھی ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں انہوں نے بھی دیر کی اس کو ریسپونڈ کرنے کے لیے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک پہ ہم کہیں کہ ان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا لیکن حکومتی اداروں نے بھی دیر کی جو ہے سنو فال بھی بہت زیادہ ہوئی اور جو لوگ ہیں یعنی جو وہاں پہ ٹورس گئے انہوں نے بھی جو ان کی ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کی سیفٹی کا انتظام نہیں کیا اور جو ڈیتھ سوئی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ ایجوکیٹ نہیں تھے ٹرینڈ نہیں تھے کہ جو اگر برفواری ہو جائے تو ان کو اپنی گاڑیوں میں کس طرح بیٹھنا چاہیے کتنی دیر کے لیے گاڑی کے ہیٹرز چلانے چاہیے جو اپنے شیشیں ہیں ان کو کھولنا چاہیے اور جو ایگزاوسٹ پیچھے لگاوا ہے اس کے پر سے برف کو کلیر کرنا چاہیے تو مینلی جو کاربن مونو اکسائیڈ گاڑی کے اندر جمع ہوئی اس وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ڈیٹس ہوئی پاکستان میڈیا پریس اور اپوزیشن کا رول تو میں سب سے گزارش کروں گا کہ جناب وی نیڈ ٹو بیہیو اور اس جو انسیڈنٹ ہے ایکسیڈنٹ ہے اتنی اموات ہو گئی ہیں وہ سیاست اس پہ نہ چمکائی جائے اور حقیقت پسندی سے کام لیا جائے اور یہ میڈیا اور اپوزیشن کا بھی رول ہونا چاہیے کہ جو کپیسٹی بیلڈنگ کرنی ہے اورگنائزیشنز کی تو وہ کرتے میڈیا بھی لوگوں کو پہلے سے بتاتا کہ جناب کیا کیا تیاری ہونی چاہیے اس پہ ہم تفصیلن بات کرتے ہیں لیکن چاہیے میڈیا کو اور اپوزیشن کو سب کو کہ یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر چیز اس پہ اپنی سیاست چمکائیں اور ہر چیز پہ گورنمنٹ کو مورد الزام ڈھرائیں میں یہاں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں تھی گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے اور ہماری ایزا شہری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کے یہ دیکھیں کہ پاکستان کا ٹورزم جی آئندہ کی تیاری امران خان صاحب اور پاکستان کی گورنمنٹ اس بات پہ زور دیتی ہے کہ جی ٹورزم ہونا چاہیے اور ٹورزم سے ہم اپنا ذرہ مبادلہ بہت سارا کما سکتے ہیں اور یوزولی وہ اگزامپل دیتے ہیں ٹرکی کی اگر ہم یہ کرنا چاہتے ہیں تو ایز ای نیشن ہم سب کو ذمہ داری نبھانی پڑے گی اور جو اپنی تیاری ہے ایٹ آل لیولز ہمیں کرنی پڑے گی فور ایگزامپل ہمیں تیاری کرنی پڑے گی کہ وہاں پہ مری یا جو دوسرے سیارو تفریح کی جگہیں ہیں کے پی کے میں گلک بلکستان میں اور پنجاب میں وہاں پہ اگر ہم لوگوں کو ٹورزم کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں ہمیں انفرسٹرکچر بیلڈ کرنا ہوگا ہوتلز بیلڈ کرنی ہوں گی بہت اچھی روڈز بنانی ہوں گی اور جو ہوتیلز ہیں یا وہاں پہ وہ لوگ جو لوگوں کو سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں ان کی بھی ٹریننگ کرنی پڑے گی اور حکومت کو یہ کرنا پڑے گا کہ وہاں پہ جو پرائیسز ہیں اور اس پرائیس کنٹرول ہو تاکہ لوگ اپنی مرضی سے اوور چارجنگ نہ کریں اور یہ پتہ ہو کہ جی اگر ایک ہوتل کا کمرہ ہے تو وہ ہوتل کا کمرہ کتنے بھی ملے گا کھانے کے جو چارجز ہیں وہ کیا ہوں گے باقی سرویسز جو ہیں ان کے چارجز کیا ہوں گے تو گورنمنٹ کا ایک سٹرٹ کنٹرول ہونا چاہیے اور ہما آنگی ہونی چاہیے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کے بیچ میں اسی طرح گورنمنٹ کو اپنے اداروں کی کپیسٹی بیلڈنگ کرنی پڑے گی کہ فور اگزامپل پولس نے کیا کرنا ہے وہاں جو کمیشنری کا نظام ہے انہوں نے کیا کرنا ہے جو وہاں پہ لوکل گورنمنٹ ہے انہوں نے کیا کرنا ہے اور اگر اس طرح کے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا برفباری ہو گئی یا بارش ہو گئی تو ایسی سیچویشنز میں جو کس طرح جو لوگ ہیں ان کی مدد کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ کرنا ہوگا جیسے کہ پاکستان نے بہت اچھا کام کیا کووڈ میں کہ آپ نے جو ہے پوری کمیونکیشن کو یوز کیا جو اپنی ویکسینز کا انتظام کیا گیا ہسپیٹلز کو ٹرین کیا گیا اور پورا کمیونکیشن کر کے آپ نے ٹیلی فون کو یوز کیا موبائل فونز کو یوز کیا تاکہ لوگوں میں آگاہی پیدا کی جائے کہ جی کووڈ سے بچنا کیسے ہے بلکل اسی طریقے سے ہمیں جو ہمارے ٹورزم کے علاقے ہیں یا ٹورس جہاں پہ وہ جاتے ہیں ان کو ہمیں ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کہ ٹورس جب جاتے ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے ان کی تیاری کس طرح کی ہونے چاہیے لباس کیسا لے کے جائیں موبائل فونز کیسے لے کے جائیں ہیٹ کا ہیٹ کا اریجمنٹ کیسا ہونا چاہیے گاڑییں کس طرح کی ہونی چاہیے تاکہ لوگ اپنی تیاری کے ساتھ جما جائیں اور خدا نہ خواستہ اگر وہ کوئی بارش میں یا کسی وجہ سے کہیں پھس جاتے ہیں تو ان کو اس وقت کیا کرنا چاہیے اور اگر وہ پھس جائیں تو گورنمنٹ یا گورنمنٹ کے ادارے وہ ان کی مدد کو کس طرح پہنچیں گے اور ہم امواد کو بچا سکیں میں یہاں یہ بھی کہوں کہ ہمیں سیکھنا چاہیے اپنی کووڈ مہم سے ایس ویل ایس فرم جیپین جیپان میں پتہ نہیں کتنے زلزلے آتے ہیں لیکن ان کی تیاری اتنی زبردست ہے کہ انہوں نے اپنی امارتیں اس طرح کی بنائی مئی ہیں اور ہر امارت کے اندر امرجنسی کی چیزیں موجود ہیں کہ بجائے اس کے کہ لوگ باہر سے آگے مدد کریں وہ اگر وہ فض ہیں تو وہ اپنی اندر سے مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں یہ سیکھ کے چونکہ ہم ٹورزم بہتر کرنا چاہتے ہیں اور یہ ایک اچھی ایکٹیوٹی ہے تو ہمیں اس کا بھی دھیان دینا ہوگا اس کے علاوہ جو وہاں بدماشی کی گئی اس موقع پہ لوکل انتظامیاں کی طرف سے ہوتیلز کی طرف سے سروس پروائیڈرز کی طرف سے ان پہ سخت قانونی ایکشن ہونا چاہیے اور آئندہ کے لیے گورنمنٹ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہر سیرو تفریح یا ٹورزم کی جگہ پہ کتنی گنجائش ہے اس کو کنٹرول کیا جائے اور بہت سٹرکٹی کنٹرول کیا جائے کہ اس سے زیادہ نہ وہاں پہ گاڑییں جائیں نہ وہاں پہ لوگ جائیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کرنکے پاکستان انشاءاللہ تعالی بہت اچھا ٹورزم کا انتظام کرے گا اور ہم اس سے بہت زیادہ ذریعہ مبادلہ کمائیں گے اور ہمارے پاکستانیز جو ملک کے باہر جاتے ہیں وہ پاکستان کے یہ جو ہمارے نوردنل ایریاز ہیں وہاں جائیں گے وہاں لوگوں کی جو کھانے پینے اور جو ان کی زندگی کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے میں مدد کریں گے اللہ حافظ